اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات اس نے سیر کرائی اسرا بیعودیہی لیلہ اسرا کا مطلب بھی رات کی سیر ہوتا ہے اور لیلہ کا مطلب بھی رات ہی ہوتا ہے یہ رات کو جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی بعض لوگوں کو بڑی بڑے مسار کہتا ہے یہ رہا نہیں سفر تھا اللہ تعالیٰ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتا ہے یہ قرآن مجید ہمارے پاس ایسا زبردست اللہ نے سورس دیا ویلہ دلائل کا کہ کوئی بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا یہ ہے سورت توہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات و رات قوم کو لے کے نکل جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر کے چلے گئے تو جب صبح آنکھ کھلی تو وہیں کہیں موجود جب آپ رات کو قوم کو لے کے نکلے کہا اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کی روحانی سیر تو بتاؤ جو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا دو جگہ اللہ نے فرمایا یہ سورت تاہا آیت نمبر 77 میں اور پھر 19 میں سے پارے میں کو بیان فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 52 میں سورت شعرہ میں وَوْحَيْنَا إِلَا مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِينَكُمْ مُتَّبَعُونَ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وی فرمائی کہ رات و رات اپنے متبعین کو لے کے یہاں سے چلے جائے اسرا کی جو سیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ روح مال جسد ہے پھر کہا کہ یہ سیر ہم نے کرائی اپنے بندے کو اس پہ بعض لوگوں کے بڑے کلیجے تھنڈے ہوئے ہوئے خوئے خوئے کہنے لگے لو دیکھو تو میں ایسی کہتے ہو حضور نور ہے حضور فلاں اللہ تو کہتا ہے میرے بندے ہیں ایک علامہ نے اس کا بڑا ترجمہ کیا اس نے روح ٹھنڈی کر دی اس نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے نوری بندے کو سہر کر کون سے بندے کو نوری بندے کو عبد جو ہے نا عبد علامہ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر بندہ ہونا یہ اور ہے اور اللہ کا بندہ ہونا یہ اور ہے یہ منتظر رہتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ میرے بانی فرمائے میرا بخت سور جائے مجھے ندا آ جائے میرے لئے کوئی نیکی کا راستہ کھول جائے یہ وہ ہے جو منتظر ہے اور حضور وہ ہیں جن کا اللہ منتظر ہے تو منتظر اور منتظر میں فرق ہوتا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور